میاں نیواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستدان ہے میاں براددران کرپشن کے ماسٹر مائن ہے چھوٹے بڑے چور نہیں بہت بڑے چور ہمیں فیکس آج کاشی صاحب کے شور سے نا قوم تک بتانے ہیں کہ اس ملک میں یہ گورک دھندہ ہو کیا رہا ہے پہ عمران خان کوپ کنپٹی میں بندوق رکھ کے دفتر سنڈے کے دن کھول کر انصاف کا تکیہ دینے کے لیے پاہم عوام کی پاکستانیوں کچھ نہیں مل رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیس طرح نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں ریلیف دیا گیا اس پر آج فیصل وارڈا نے عدالتوں کے مطلق ایسے حقائق بیان کیے کہ عدالتوں کو پوری قوم کے سامنے بینکاب کر دیا نون لکھ کے اندر سے بھی ان کے اپنے رینما بھی کہنے لگے کہ نواز شریف کرب ترین انسان ہے فیصل وارڈا نے عدالتوں کے مطلق مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کوئی رہے گا تو بھی ٹھیک کر لیں بہت شکریہ کاشیزاں ایک پہ یہ کہ سر میں نے تو آپ کے پروگرام میں باقیوں کے بھی بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ رستہ کھل گیا ہے عدالتی نظام بھار بھیجتا بھی ہے بلاتا بھی ہے لیڈر کھڑے بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے فانسیو پہ بچڑھاتا ہے ہم در بھی کرتا ہے پاہ بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے کالی فائی بھی کرتا ہے اور ان کی اور ان کی فیملی کو ہمیلیٹ کیا گیا کیونکہ وہ ایک آدمی تھا جو خود مختار ایماندار تھا دلیر تھا کھڑے ہو نہیں کوشی کیونکہ نظام میں اس کو گرانے کے لیے پاکستان کی پوری سسٹم چلک پڑتا ہے اس کے پیچھے ہمیں فیکس آج کاشیزاں کے شور سے نا قوم تک بتانے ہیں کہ اس ملک میں یہ گورک دھندہ ہو کے آ رہا ہے سارے جنیا کو پتا نہیں پتا نہیں صرف کلائریٹی ہوئی کی نا ہم آئیں بائیں تو کرتے ہیں ان کو بھی لیں گے لیکن پہلے ہم ایکچل جو ہیں تو آج اگر فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہے اللہ عزیزیہ کے اس میں عباد شریف صاحب کو باعزت اطرامن بری کر دیا گیا ہے حاضر ناظر جان کر اور سر جھکا تھا پھر اس وقت وہ فیصلہ غلط ہوا تھا تو اس فیصلہ کرنے والوں کے خلاف آج آپ کیا کرنے والے ہیں آج میری صاحب ہم صناعتی ریفرنس ایک جائے گا اور اس کے اندر پھر اس کا بھی فیصلہ کریں گے آجا پھر چار بینچ اڑا دیں گے کسی کو ڈسکوالی فائی کریں گے پانچ والے کالی فائی کریں گے پھر چھ والا ڈسکوالی فائی کریں گے پھر ساتھ والا کالی فائی کریں گے پھر آپ بھٹو صاحب کو فانسی دے بھٹو صاحب فانسی کے پچاس سال کے بعد ہم سمبولیکلی یہ مان رہے ہیں تاریخ بتا چکی ہے کہ بھٹو صاحب کا قطل غلط ہوا تھا تو بھٹو صاحب ہوں لائیں گے کیسے واپس بھٹو صاحب تو ہمیں آپ زندہ چاہیے اور جنہوں نے فانسی کے تختے پر آرڈر دے کے چڑھایا تھا اور کس کے آرڈر پر چڑھایا تھا یہ جی فیصلہ کریں گے پھر عمران خان کانپ کنپٹی میں بندوق رکھ کے دفتر سنڈے کے دن کھول کر انصاف کا تکیہ دینے کے لیے عام عام کی پاکستانیوں کچھ نہیں مل رہا وہ جیلوں میں مر رہے ہیں سر رہے ہیں گل رہے ہیں کراہ دار گھر کے اندر رہے ہیں مال کے مکان بیوہ ہو گئی عطیم ہو گئے بچے وہ سڑکوں میں بل بلا رہے ہیں ان کے لیے کوئی رات کو نہیں کھولے گا نہ اتوار کے دن کھولے گا ان کو انصاف بھی دے گی لیکن تحریک انصاف کی گورنٹ کرانے کے لیے کنپٹی وندوق رہتے ہیں بارہ بجے تک فیصلہ کرتے ہیں بھائی ہماری پولیٹکس ہے ہم اس کو ڈیلے کریں ہم اس کو صحیح کریں ہم آگے لے جائیں دو دن اور ایک سیوز کریں نہیں پھر آپ اس کی جب ویو قوم کی صورتی ہے ایک چیز کہہ دیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا طریقہ کار پہ اتراز ضرور ہو سنڈے کو کھولنا منڈے کو بھی یہ کام کیا جا سکتا میری بات ہے میں تو سر طریقہ کار پہ بات کر رہا تھا آپ نے طریقہ کار کون سے طریقہ کار سے نواز شریف صاحب کو نائل کیا تھا پھر آپ نے نسلہ ٹاور گرا دیا تالیا بڑی لیڈ سٹوریز نسلہ ٹاور پندرہ منزلہ بن گئی قوم اور قانون اندادہ سب سورے تھے اس کا غریب نے انویسٹ کیا اپنی جمع پوچی بیج باج کے زیورات کیے ان کے بچوں کو درمدر کر کے سرد پھیک دیا اس کا انصاف کون دے گا نہ بیلڈر کا کچھ ہوا نہ آرکیٹیٹ کا ہوا نہ انو سی دینے والا کا ہوا نہ اس ادارے کا ہوا نہ اس منسٹر کا ہوا نہ اس لیڈر کا ہوا پیر نے بچی کی لاش ریپ کر کے ویڈیو بنا دی اس کو یوں کر کے جانگر کے دیکھا کہ زندہ ہے مر گئی انصاف نہیں موا نور مقدم کا سر کا فٹبال مر گیا آج تک تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پھر ہوئی تاری لڑکہ بھی تک فاسی پہ چڑھا دیا مر گیا گولی مار دی اس کے بعد ریکوڈ ایک کے اندر آپ نے بلینز او ڈالر کا نقصان کر گیا سپریم فورڈ کہہ رہی ہے ان اربو رفے کا نقصان جو قوم کی تقدیر سے کھیلا گیا وہ نقصان کرنے والے کا آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے وہ بچی جو ہے جس کا سر کھول کے جج صاحبہ کی جج صاحب کی بیگم نے کھول دیا سر اور کیڑے ڈال گئے ٹامیٹ وڑ کے بھیگ دیا اس کا ایک منٹ سر ایک منٹ رکیہ کا سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر مدعب سنیں سر تھوڑا ٹائم دیں آپ قوم کو بتائیں اب بات ہوگی اس نظام کو بدلنے کی اس نظام میں آپ نے کون سی خلے چھوڑ دی ہے پھر آپ نے آج ہماری شہابتیں ہوئی ہیں پوجیوں کی تو بھائی میں کہتا ہوں جو اس ملک کے ٹھیکے دار ہیں جس میں پولیٹیشن ہیں لیڈر ہیں پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں عدالتی دانچے کے تورم خان لوگ ہیں وہ جائیں سیچنڈ میں پندرہ دن رہ گئی دکھا دے ہوئے پھر آپ ایک آدمی لینڈ گوزر کے نیچے بلوچستان میں پولیس والے کو رون دیتا ہے ویڈیو آیا جاتی ہے بائزت بری سب بائزت بری نظام بدلنے کے ضرورت ہے نا بنیادی طور پر یہاں سے جب تک آپ اب آپ آجے سے پی آئی کی نچکاری بلینز کا نقصان سٹیل میلز بلینز کا نقصان پی آئی کے جہاز قریب دے ہیں اس پہ ایک زیگیٹیف نے کسی کو سسپینڈ کیا بحال کوئی کرپٹ آفیسر ہے اس کو نکال نہیں سکتے ہیومن رائٹس وہ بھائی جب سب کام آپ کو آتے ہیں انجنیئر بھی آپ سائیکل بھی آپ جہاز بھی آپ کپان بھی آپ اینکر بھی آپ کمار بھی آپ پولیڈیشن بھی آپ سب کچھ آپ تو پھر سر آپ چلائیں ہماری ملک کی تقدیر بدلے ہم آپ کو حاضر تازر آ کے دیتے ہیں اترامنگ کہتے ہیں سر آپ نے اب سر میرا سوال چودی بلدور صاحب سے بھی اور آپ سے بھی ہے کہ صرف سوال یہ ہے کہ عمران نواز شریف صاحب اس وقت صحیح تھے اور آج صحیح ہے اور اس سے پہلے جتنے پیسلے ہوئے پیسل سال کے اندر ان میں کب ہمیں ملے گا وہ ٹائم جب ہم ججو ملکی تقدیر سے تباہ برباد کر دیا ہے بکٹو صاحب کو زندہ اگر نہیں کر سکے تو ان ججو ساب کریں گے ان کے بچوں پر جو کرپشن کے چارجز ہیں ان کا اتصاب کب کریں گے سادق اور امین کے سیٹیفیکیرز آپ کب دینا بند کریں گے پاکستان میں کہ سادق اور امین ہم نہیں ہیں تو کیا عدالتی دھانچے کے اندر سادق اور امین ہیں چلے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں چولی صاحب سے یہ ضرور نظام کی یہ نظام کی خامیہ یہ ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں خود ہی ٹھیک کر دیتے ہیں اور آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ عمران خان کے یہ ہی ہو رہا ہے آپ پانچ سال بعد دیکھے گا ہم یہی بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے اور شاید آپ ہی کہہ رہے ہوں ہاں یار اس ٹھیک غلط کیا تھا نظام آپ کو پتا ہی ہے کہ الیکشنز ہونے تھے اور الیکشنز سے پہلے آخر کب تک یہ نظام ٹھیک ہوگا یا اسی طرح کبھی لیوے پلینگ فیلڈ بنائی جائے گی کبھی توڑی جائے گی کبھی کسی کو دی جائے گی کبھی کسی کو دی جائے گی اور سارے آلے کار بنتے جائیں گے شکریہ کاشف صاحب پہلے تو یہ ہے میرا جو اس وقت سوچ ہے یا استدلال ہے ہم بطور ریاست کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ خیر کرے نو مئی شاید چھوٹا تھا چونکہ ہم جب اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں سارے تو وہ سارے کے سارے پورے ہیں مسٹرن اگر آپ انسٹیٹیوشنل بیہیوئیر دیکھیں پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی ہے عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے دفاع اپنا کام نہیں کر رہا ہے میڈیا اپنا کام نہیں کر رہا ہے پولیٹیشنز اپنا کام نہیں کر رہے ہیں سماج کے اور پھر ان کے اندر جو ڈویئن ہے وہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھی اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اگر آپ عدلیہ کو دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو سپلیر کریکس اور سپلیٹ سے نظر آئی اور ساتھ میں آپ کے مسائل ہیں وہ تو پرانے مسائل ہیں نہیں میڈیا کو دیکھ لیں نہیں لیکن پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اس قدر کریکس اور اس قدر ڈوین میں نے کبھی اپنی سیاسی جنگی میں نہیں دیکھی اب ایک پہلو یہ ہے لگے ایک چیز پر تو ساروں کا کنسنسز ہے وزیراعظم نواز سے نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال خیال آپ کا بھی یہی ہے میری ایک ادارش سن لیں یہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے سب کچھ لیکن میرا صاحب کو دیکھیں آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے ان کو تو فیلڈ ہی دے دی گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ تو دوسرے مانگ رہے ہیں اب اس کے باوجود میرا صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں نمبر ون کسی سے پرسنل ہی نہیں ملے صرف ایک بندے کی تصویر میں نے انڈویجولی دیکھی میرا صاحب کے ساتھ وہ جو اس وقت کے ائر چیف ہے ان کے بھائی جو گجرات سے لڑ رہی اس کے علاوہ میں نے کسی کے ساتھ میٹنگ میں آتے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں آگے کا کیا ہے مثلا اگر تو اکانومی ٹھیک کرنی ہے ساگدار صاحب نے تو وہ تو کر چکے اگر تو بجلی ٹھیک کرنی ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی پچھلے دنوں کیا تھا میں کہا ٹیم تو ٹیسٹ ہو چکی پچھلے سولہ مہینے آپ تو ٹیم علا آرگومنٹ بھی نہیں بچا اس وقت کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی چیز اس وقت تو ٹھیک طرف جاری اگر الیکشنز ہونے بھی ہیں تو آج میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ پھر ایڈمیسٹیشن کو دے دیا ہے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ ایسی ڈی سی ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا ایک دوسری بات چار اس وقت اتحادی جمعاتے ہیں یا اتحاد کی طرف بڑھ رہی ان چاروں کے چاروں صوبہ میں گورننس بیٹھے ہیں یہ پہلے دو ازاد تیرہ میں اٹھارویں ترمیم کے بعد امیجیٹلی چلے جاتے تھے گورننس اور جو ایڈمیسٹیشن بیٹھی ہے ان کے ہوتے ہوئی یہ الیکشن کیا مانی رکھتے ہیں کوئی کوئی مانی نہیں رکھتے ہیں کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی صوبہ رہتے نہیں کیا اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے باوجود اگر کوئی خوف ہے الیکشن کا تو پھر آپ کیسے اس کو overcome کر سکیں لیکن دیکھیں سب سے پہلے دوست پہ آئے نا کہ رات تو ہموار کر دی گئی ہے نہیں رات تو بالکل ہموار کر دی گئی ہے بلکہ جو بھی راستے میں جو کانکے تھے وہ چن دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جتے میٹیسیوں سے فرش لاتے تھے مجھے میں آپ کا شف ایک بات کہنے لگا دو الیکشنز پہلے آپ کے ڈسپیوٹڈ ہوئی تیرہ والا اور اٹھارہ والا لیکن وہ الیکشنز الیکشنز ہونے کے بعد ڈسپیوٹڈ ہوئے تھے یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے ڈسپیوٹڈ ہوئے تھے دوزہ رٹھارہ والا بھی تھوڑا سا پہلے ہی لیکن وہ وہ پھر بھی بعد میں ایشو آئے نا آٹی ایس رات کو بیٹھا اب اس میں تو سب کچھ پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں تو بھریکیاں بعد میں پڑی ہیں لیکن یہ ہے اور پھر ایک اور بات ہے سر لادلہ ہے میں جھگڑا صرف لادلے کا نہیں ہے بلکہ انوکھے لادلے کا ہے لیکن رائے صاحب سب سیٹ ہو رہا ہے ہیلو آسوالیکم رائے صاحب جی وآلیکم سلام میں نے کہا نون لیگ کے لیے سب سیٹ ہو رہا ہے چلی منظور صاحب کو میرا سلام دیں وآلیکم سلام رائے صاحب تینکیو سر جیر سب کے لیے سب سیٹ ہے فکر نہ کریں سیٹ کی تاریف پھر علید علیدہ کر لیں کسی کے لیے اچھا سیٹ ہے کسی کے لیے برا سیٹ ہے لیکن آپ کریں گیم ساروں کے لیے سیٹ ہوگی سب کے لیے اچھا سیٹ ہے اور سب بھی انشاءاللہ حکومت میں ہوں گے فکر نہ کریں تو آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی یہ بات میری لکھ لیں تحریک انصاف ہوگی تحریک انصاف تو جو اس کے دہشت گرد ہیں وہ تو جیلوں میں ہوں گے اور جو دہشت گرد نہیں ہیں دالتے کہہ رہی ہیں جھوٹے ہیں تو آپ پھر میرے سے سوار پوچھ رہے میں تو راجل صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے میں تو بالکل آپ کی طرف جا رہا ہوں کہ بالکل جھوٹے تھے انڈر پرسٹ جھوٹے تھے اس میں کوئی شک کی نہیں ہے راجل صاحب میں ذرا آپ ہی کے پریس کانفرنس چلانے لگا ہوں دہا سنیے گا یہاں بھی کہتے ہیں میاں صاحب کے بارے میں دہا سنیں تو میں بتائیں وہ اس ٹائم ٹھیک کہہ رہے تھے یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستان ہے میاں براد گران کرپشن کے ماسٹر مائلڈ ہے چھوٹے بٹے چور نہیں بہت بڑے چور میاں نواز شریف اور میاں شریف پاکستان کے کالے کرتود کی وجہ سے آج پاکستان کے سامنے ہیں جی راجل صاحب اس ٹائم خوش ہوگے بہت سار دل ہی مسارت ہوئی ہے لیکن میں پوچھ رہا ہوں اس ٹائم غلط کہہ رہے تھے جی میں کہا اس ٹائم ٹھیک کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے دیکھیں جی بچہ آپ مجھے ویسے آپ سے یہ امید نہیں تھی برحال آپ نے ٹھیک کیا ہے بات یہ ہے کہ جب میں میں یہ بات کہی جائے میں پاکستان جس فالٹی میں تھا اس کی ترجمانی کر رہا تھا ٹھیک ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے میں بلکل اٹھا اقرار کرتا ہوں اور آپ کا اکھیال ہے کہ میاں صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکل میاں صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ جو سارا معاملہ آپ گیم بن رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بنا لیں گے کتنی سی تیلے لے گی مسلم لیگنون پنجاب سے بجاب میں ابھی تک میں فیصلہ باد سے آپ کو شروع کرتا ہوں کہ فیصلہ باد میں دس قومی اسمبلی کے حلقے ہیں کسی حلقے میں نہ جماعت اسلامی کا کوئی کینڈیٹ ہے نہ فضل احمان صاحب پر کوئی کینڈیٹ ہے نہ پیپل سپارٹی کا سار وڈیوڈی گال کرو نا ایک سو پچیس ہو جائیں گی سار انشاءاللہ مسلم لیگنون پنجاب میں سویپ کرے گی یہ لکھ لیں آپ سار لیکن یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اکثریت کسی کو نہیں ملے گی وہ کس بنیان پر کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں مجھے اگر کوئی میرے سے بیعت کرنا چاہے تو مجھے صرف ایک بتا دیں کہ فلان حلقے میں ایک رینڈیار خان چھوڑ کے باقی پورے پیجاب میں کسی حلقے میں کسی کینڈیٹ کا نام بتا دیں جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نون کے مقابلے میں بھی ہو خلوڑا نے کم از کم ایک بات تو بلگل ٹھیک کی کہ ہماری عدالتوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ کس کو صادق اور امین کا سیٹیفکیر دینا ہے اور کس کو نہیں دینا کس کو اقتدار میں لانا ہے کس کو اقتدار سے باہر نکالنا ہے کیونکہ یہ پہلے ایک شخص کو نائل قرار دیتے ہیں اور جب اسے اقتدار میں لانا ہوتا ہے تو اسے باعزت بری کر دیتے ہیں فیصل وارڈا نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر ہماری حدالتیں ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے پاکستان کا نظام بلکل ٹھیک ہو جائے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اس آرکمنٹ واکس میں ضرور کریں نیکٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ